سی ایسوں میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میں آپ کا بھائی مون سیمویل آپ کے لئے ایک پیغام لے کر آیا ہوں نیدر لینڈ سے ہم اپنے بہن بھائیوں کے لئے آواز اٹھانے کے لئے ایک میٹنگ کا انقاط کر رہے ہیں دس دسمبر کو پوری دنیا میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز بنیں ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے بولیں کیونکہ پاکستان میں بسنے والے اقلیتیں اور مسیحی لوگ آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتے آسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی اچھی زندگی گزاریں اور آزادی کے ساتھ معاشرے میں سانس لے سکیں آئیں مل کر اپنے لوگوں کے لیے آواز بنیں اگر آپ یارپ میں ہیں آو مل کر اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اپنے لوگوں کے لیے بولیں پاکستان میں ہیں اپنے لوگوں کے لیے بولیں اگر آپ کو مسائل ہیں اپنے لیے بولیں آنے والی نسلوں کے لیے بولیں اگر آپ لوگ اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے تو آنے والی نسلیں بھی پیستی رہیں گی مشکل وقت میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں آئیں اپنی رائے دیں دس دسمبر کے حوالے سے ہم نے بروز جمعہ سترہ نومبر کو شام کے ٹائم ہم نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا ہے زوم میٹنگ پر آئیں اپنی رائے دیں آپ کی رائے ہمارے لئے قابل قدر ہوگی آپ کی رائے ہمارے لئے ایک پہلا قدم ہوگا آپ کی رائے اپنے لوگوں کی بھالی کا ایک ہتھیار ہوگی آپ کی رائے ہمارے منشور کا حصہ ہوگی آپ کی رائے ہمارے آنے والے وقت کو رسائیڈ کرے گی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے آئیں اپنی رائے دیں زوم میٹنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور مل کر فیصلہ کریں کہ کس طرح ہم اپنے لوگوں کے لئے آواز بنیں گے یہ تحریک ہمارے اپنے لوگوں کے لئے ہے کسی خاص ادارے کسی خاص مقصد کے لئے نہیں ہے یہ کسی بھی ایسے پلیٹ فارم سے نہیں ہے جہاں سے ہم اپنے لوگوں کے مفادات کو بیچ کر یا کچھ ان کے نقصان کے لئے کچھ کریں گے ہم نکلے ہیں ہم آواز اٹھا رہے ہیں صرف اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لئے آئیں مل کر آواز اٹھائیں خدا آپ کو برکت دے اپنے لوگوں کے لئے اور اپنے لئے استعمال کریں شکریہ موسیقی